میری کوئی سانس بھی آخری سانس بن سکتی ہے میرا دم نکھلے میجر یہ نہ سمجھے یہ کیپٹر نے ساتھ چھوڑ دیا ہے پاکستان ڈراما انڈسٹری کی ٹاپ سلیبیٹیز میں احسن خان کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے جو دو دہائیوں سے سکرین پر چمک رہے ہیں بڑے پردے پر ناکامی کے بعد احسن خان نے چھوٹی سکرین کا رخ کیا جس نے انہیں دولت شہرت عزت سب کچھ دیا اور وہ تمام خواب پورے کیے جس کا ہر ادکار خوشمند ہوتا ہے احسن خان ایک انتہائی ورسٹائل شخصیت ہیں جو ہر طرح کے کردار نبھانا جانتے ہیں چاہے ایک رومنٹک محبوب ہو دن ڈھلے کا دل ٹوٹا عاشق ہو یا پھر اڑاری کا ایک انتہائی اکھڑ مزاج ہیوان صفت انسان احسن خان نے ہر کردار کو یادگار بنایا احسن خان ٹی وی چینلز کے لیے لازم و ملزوم سمجھ جاتے ہیں حسین و جمیل احسر خان کی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کے پورے کریئر میں کسی کے ساتھ ان کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا اور یہی وجہ ہے کہ کریئر کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب عزواجی زندگی بھی گزار پائے ہیں احسن خان نو اکتوبر 1981 کو لندن میں پیدا ہوئے آپ کی دو بہنیں اور دو بھائی ہیں جن میں سے ایک جڑوا بھائی یاسر خان ہیں جو کمپیوٹر انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں احسن کے والد پشتون جبکہ والدہ مکمل طور پر پنجابی ہیں ان کے خاندان میں سے کسی نے شوبیس کی دنیا میں قدم نہیں رکھا چنانچہ احسن خان ایسا کرنے والے خاندان کے پہلے فرد تھے فیملی سمیت لہول منتقل ہونے پر احسن نے گورنمنٹ کالج یا یونیورسٹی سے انگلیش ریٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی گھر والے انہیں فوج میں بھیجنا چاہتے تھے مگر احسن کو ادکاری سے لگاؤ تھا لہٰذا انہوں نے سرحدی محاذ پر جانے کی بجائے فلمی محاذ چن لیا جس پر ان کے گھر والوں نے انہیں سپورٹ بھی کیا احسن خان نے اپنے کریئر کا خاص سترہ سال کی عمر میں فلم نکاح سے کیا جو انیس سو اٹھانوے کی سپر ہٹ فلم تھی جس میں انہیں شان، ریما اور دیبا جیسے ادکاروں کے ساتھ کام کرنے کا معاقہ ملا سنگیتہ کی اداتکاری میں بننے والی فلم پلائٹین او جبلی منحنے میں کامیاب رہی اس فلم کا مقبول ترین گیت جیوٹی روڈ تے بریکہ لگیا احسن خان اور مشی خان پر فلم آیا گیا تھا جسے عبرال الحق نے گایا تھا احسن خان کو گیت کی وجہ سے بہت پذیرائی ملی انہیں دیگر فلموں میں بھی کاسٹ کیا جانے لگا سن دو ہزار میں احسن خان دو فلموں بلی اور گھر کا باؤگے میں جلوہ گر ہوئے سید نور کی ڈریکشن میں بننے والی فلم بلی کی مرکزی کاسٹ میں نور، ارباس خان، سعود اور ندیم شامل تھے دوسری جانب اقبال کشمیری کی فلم گھر کا باؤگے سال کی سپر ہٹ فلم شمار ہوئی جس میں شان، سائمہ، بابا ریلی اور میرا شامل تھی دہشتگردی جیسے نازوک اور پچیدہ موضوع پر بننے والی فلم کو شائقین کی جانب سے بہت پسند کیا گیا اس فلم نے پلاتینم جبلی منائی تھی احسن خان نے بڑے پردے سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور ایک فلمی ہیرو بننا چاہتے تھے لیکن انہیں فلم انڈسٹری سے وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے جس کی ایک وجہ فلم انڈسٹری کی زبوحالی بھی تھی لہٰذا احسن خان نے چھوٹی سکرین کا رخ کیا جس نے انہیں پاکستان کی ٹاپ سلیبیٹی بنا دیا احسن خان پہلی مرتبہ ڈراما سریل سہرہ میں نظر آئے جس میں بیق وقت شہر اور گاؤں کے پس منظر میں چلنے والی کہانیاں دکھائی دیں ڈراما میں احسن خان نے شرجیل کا کردار نبھایا جو شہر میں ڈاکٹر بن رہا ہے جبکہ اصد ملک نے امیرزادہ حماد کا کردار نبھایا تھا جو گاؤں کے غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کے ساتھ تحقیر آمیر سلوک کرتا ہے ڈراما میں طبقاتی نظام کی دلدل میں پھنسے دہی کلچر کی بہتر اور محصر طریقے سے نمانگی کی گئی اور یہی وجہ تھی کہ اس ڈرامے نے بہت مقبولیت حاصل کی ڈراما کے دیگر کاسٹ میں موسن گلانی زارہ اکبر اور شاہستہ جبین شامل تھی جی نہیں بلکل مزا نہیں آئے گا کیونکہ تم خواب دیکھ رہے ہو پھر تم ایک میڈیکل سائنس کی چھوڑی ہے باخوبی نبھانا جانتے تھے پھر چاہے وہ سنجیدہ نویت کا ہو یا پھر مزاہیہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کردار کے ساتھ انصاف کرنا ہے دوہزر تین میں ایسن خان کو ڈراما دنیا داری میں جلوگر ہونے کا موقع ملا جس میں انہوں نے جمشید کا کردار نبھایا براما کی کہانی ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس میں سب لوگ محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں بھائی بہن اور بھابیاں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح رہتی ہیں جمشید گھر میں سب سے چھوٹا بھائی ہے جو اپنی شرارتوں اور جملوں سے سب کو محضوظ کرتا ہے فیملی کامیڈی اور جذبات کے امتزاج پر ممنی اس ڈراما کی کاسٹ میں ادھکاری کے ہیوی ویٹس سبا حمید، سلیم شیخ، محسن گلانی جمیل فخری، عابد کشمیری اور نگت بٹ وغیرہ شامل تھے یہ کے بعد دیگر ہٹ ڈرامے دینے کے بعد احسن خان ٹی وی کی ضرورت بن گئے اور پھر ان کا چیرہ ہر چینل پر دکھائی دینے لگا دوہزر تین سے دوہزر چھے کے عرصہ میں احسن سترہ ڈراموں کی زنت بنے جس میں برسوں بعد قابل ذکر ہے اس ڈراما میں ان کے ہمرا جاویش شیخ شبیر جان اور خیام سردی جیسے نام شامل تھے دوہزر چھے سے دوہزر دس کے عرصہ میں احسن خان پندرہ مختلف ڈراموں میں دکھائی دیئے جس میں ایک بڑا نام دن ڈھلے کا ہے جس میں انہوں نے سارا چوہدری کے مدے مقابل سائم کا کردار ادا کیا تھا یہ ایک انتہائی شاندار ڈراما تھا جس میں احسن خان کی ادھوری محبت دکھائی گئی عوام کی جانب سے اس ڈراما کو بہت پسند کیا گیا احسن خان نے وہ عروج دیکھا ہے کہ جب پاکستان کے ہر ٹی وی چینل کی سکرین پر شام کو وہی دکھائی دیتے تھے بلکہ ایک ہی ٹی وی چینل پر ان کے ایک سے زائد ڈرامے بھی آنئر ہوتے رہے ایسا عزاز پاکستان کے چند ہی ڈراما ہیروز کو مل سکا ہے دوہزر گیارہ سے دوہزر بارہ تک وہ پندرہ ڈراموں میں جلوگر ہوئے جن میں نمائی نام میرے قاتل میرے دلدار کا ہے جس میں احسن خان نے عمر اور میوے شیات نے مہم کا لیڈ رول کیا تھا میرے قاتل میرے دلدار ایک منفرد کہانی اور زبردست ڈائلوگ کے ساتھ شاندار ڈراما تھا تمہارے لئے سنہ اور ریحان کی شادی بہت اہمیت رکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور دوسرے تمہیں بہت سے لوگیں دوسرے کا پسند کرتے ہیں احسن خان نے اپنے تمام کریئر میں مصبت کردار ہی نبائے ہیں اور وہ بطور ہیرو ہی سکرین پر نظر آتے رہے لیکن ان کے کریئر کا ایک ایسا ڈراما ہے جس میں وہ منفی کردار میں نظر آئے اور اس ڈراما کو ان کے کریئر کا بہترین کردار اور بہترین ڈراما کرا دیا جا سکتا ہے جی ہاں میری مراد ڈراما اڈاری سے ہے ڈراما سیرل اڈاری میں وہ ایک ظالم اور جاہل دیہاتی کے روح میں دکھائی دیئے اور ان کے مد مقابل سمیہ ممتاز تھی احسن خان نے جس نیچرل انداز میں اس کردار کو نبایا ہے وہ قابل تحسین ہے انہیں دوہزر سولہ میں منفی کردار کے لیے بہترین ادھکار کے ایوارڈز کے ساتھ ساتھ دوہزر سترہ میں بھی دو بہترین ادھکار کے ایوارڈز سے نوازا گیا اس کے علاوہ ان کے دیگر ڈراموں میں آنگن علیف اور حاصل سمیت ایک لمبی فیرست ہے جبکہ ان کے حالیہ ڈراموں میں بندے گی ایک دور سے اور قیامت شامل ہیں جو جیو سے آنئر ہوئے دوہزر دو میں آخری فلم گھر کب آو گے میں ظلوگر ہونے کے بعد احسن خان مکمل طور پر ڈراما انڈسٹری کے ہو کر رہ گئے جہاں انہوں نے مسلسل تیرہ سال مختلف پروجیکٹس کیے اور بے شمار کامیابیہ سمیٹی ہیں تہم انہیں دوہزر تیرہ میں ایرومینٹک فلم دل میرا دھڑکن تیری کے ذریعے دوبارہ فلمی سکرین کا حصہ بنایا گیا جیو سے ریلیس ہونے والی ٹیلی فلم 1968 میں بننے والی وحید مراد کی فلم دل میرا دھڑکن تیری کا ریمیک تھی جس میں احسن خان کے ہمرا سروت گلانی اور سنم سعید شامل تھی میں نے خود کو تمہاری خاطر تباہ کر دیا اس نے جہاں تہاں عبدالعالہ بن دوہزر تیرہ میں ہی احسن خان شہزاد رفیق کی فلم عشق خدا میں ادھکاری کرتے دکھائی دیئے جس میں انہیں شان شاہد سائمہ اور میرا کے ہمرا سکرین شیئر کرنے کا مقاملہ یہ فلم کمرشل کے لحاظ سے کامیاب رہی اس کے علاوہ احسن خان نیلم منیر کے ہمرا فلم چھپن چھپائی میں دکھائی دیئے جو دوہزر سترہ میں ریلیس ہونے والی کامیاب فلموں میں سے ایک تھی جس نے باکس آفیس پر سات کروڑ سے زہاد کا بزنس کیا احسن خان ایک کامیاب ادھکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ہوسٹ بھی ہیں جو ہمیں مختلف ریالیٹی شوز میس ایڈوینچرز ایشیا سنگنگ سٹارز کمر نوڈلز بوریت بسٹرز اور بول نائٹس وید احسن خان میں میزبانی کے فرائز با طریقے احسن انداز سے انجام دیتے دکھائی دیئے اس کے علاوہ احسن خان ایکسپس ٹی وی پر ٹائم آؤٹ وید احسن خان کے نام سے شو میں جلوگر ہوتے ہیں جس میں وہ معروف شخصیات کا انٹرویو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کئی طرح کے سیگمنٹس بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں احسن خان فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وہ پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بورڈ کے سفیر پی ہیں بات کریں تو ان کی شادی فاطمہ خان سے ہوئی جس سے ان کے دو بیٹے اکبر خان اور شاسین خان پیدا ہوئے احسن خان کا مستقل ٹھکانہ ڈیفنس لاہور ہے جہاں پر ان کا ایک آلشان پر آسائش گھر ہے احسن خان یہاں پر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں جبکہ ان کی باقی فیملی یوکے میں رہائش بزیر ہے احسن خان ایک خوبصورت دوست بہترین شہر شفیق باپ اور ایک ہمدرد انسان ہیں یہ وہ ادھاکار ہیں جن کے انڈسٹری اور پاکستان میں سب سے کم ناکدین ہوں گے کیونکہ یہ نہ صرف ادھاکاری کے بلکہ ذاتی زندگی میں بھی ویل بیلنس رہتے ہیں کسی قسم کی کانٹروورسی کا حصہ نہیں بنتے کسی سکینڈل میں ان کا نام نہیں ملتا ایک مکمل فیملی مین کے طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فنی اور ذاتی دونوں زندگیاں خوشگوار ثابت ہوئی ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آب آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سمتعلق بھی کمنٹ میں پڑائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور وہ جو تمہاری چلاکو بہن ہے نا وہ کیا کری تھی بھلا ساتھ کی تاریفوں پہ تاریفیں تاریفوں پہ تاریفیں مجھے تو دیکھنے جیسے بوس کا بہن ہوئی ہے میں نہیں